اسلام علیکم اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں آج میں ایک بلکل نیو ریسیپی ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ہوں ریسیپی تو ایس سچ نیو نہیں ہے آج ہم بنا رہے ہیں KFC سٹائل زنگر برگر بہت ہی ایزی اور جھٹ پٹ بننے والا برگر ہے تو ہم بغیر ٹائمز آئے کیا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چکن چاہیے ہوگا آپ چیس پیسیز بھی لے سکتے ہیں میں نے لیک پیسیز لیے ہیں لیکن تھائی پیسیز کو میں نے بونلیس کیا ہے اس کو کٹ کر کے نمک کالی میرچ کٹی میچ اور سویا سوز کے ساتھ میں نے ان کو مارینیٹ کیا ہے اور یہاں پر میں نے ٹو باؤلز میں میدہ لیا ہے یہاں کون فلور اس میں ہم بنایں گے درائی بیٹر زیادہ والے میں اور تھوڑے والے میں ہم بنایں گے لیکوڈ بیٹر درائی بیٹر ہے اس میں میں نے کالی میچ ڈالی ہے کٹی میچ ڈالی ہے اور یہ میں نے اس میں چکن پاوڈر ڈالا ہے میں آپ کو آگے ساشے دکھاتی ہوں یہ والا ٹونٹی روپیز والا ساشے میں نے پورا اس میں ڈالا ہے اور میں نے نمک نہیں ڈالا کیونکہ یہ ساشے جو آل ریڈی نمکین اس میں نمک ہوتا ہے یہ ہمارا ڈرائی بیٹر ہے اس کو مکس کریں گے اور سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر جو میں نے کم کونٹیٹی میں میدہ لیا ہے اس میں میں نے نمک لامیچ اور کٹی میچ ڈالی ہے لامیچ میں نے میچ لیکی رنگ کے لیے ڈالی ہے اگر آپ کے پاس لامیچ نہیں نا پیپریکاдаک اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو جسٹ رنی کنسیسٹنسی میں میں نے اس کو بنا لیا جس لکیٹ دی کینسی اوکے اور یہ بیٹر لیس اور مور اب آپ نے چکن کے حساب سے زیادہ یہاں کم کر سکتے ہیں میں نے فور زنگر بنانے gut تو اس کے حساب سے میں نے یہ میدھا ڈرائے دیپ لیا ہے ڈرائی بیٹر کے لیے باؤل جو ہے اگر ہم اس کو کوٹنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے اپنا چکن آپ سمجھلے ون نائٹ سے مرینیٹ تھا اس کو ہم لیں گے ایک پیس اٹھائیں گے مرینیٹی پیس اس کو سب سے پہلے ہم نے ویٹ بیٹر میں ڈپ کرنا ہے پروپرلی اس کو ہم نے اچھی طرح اس کے اندر تاکہ کٹس کے اندر تک یہ ویٹ بیٹر لگے اس کا جو ایکسٹر ہے وہ ہم نے تھوڑا سا اس کو کر لینا ہے اور دن اس کو درائی بیٹر میں ڈال دینا ہے اسی طرح ہم نے سیکنڈ پیس بھی کرنا ہے ویٹ بیٹر میں اس کو اچھی طرح کوٹ کرنا ہے اور دن اس کو درائی بیٹر میں ڈال دینا ہے آگے آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ آپ نے درائی بیٹر کو کوٹ کیسے کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ایکسٹر تھوڑا سا اس کو انکال لیا اور دن اس کو درائی بیٹر میں میں نے کر کے اس کو اچھی طرح میں نے mix کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح ہم نے پہلے تو اس کو میدے میں side بدل لی ہے اور then ہم نے اس کو roughly hand سے roughly ہاتھوں سے ہم نے اس کو اچھی طرح mix کرنا ہے اور اس کو ہاتھوں سے press کرنا ہے اپنے میدے کے اندر تاکہ جو میدہ ہے اس کے wet batter کے ساتھ اچھی طرح coat ہو جائے even cuts کی اندر تک یہ نہ ہوکے cuts کے اندر ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی cuts کے اندر side پہ میدہ نہیں تھا تو میں نے اس کو دوبارہ press کر کر کے تو میں نے اس کو properly یہ دیکھیں اندر کی طرف سے خالی نہیں رہنا چاہیے کیونکہ پھر آپ کی crispiness کم ہوگی یا نہیں ہوگی سو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو properly دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح کر لیا اور میں نے اس کو اچھی طرح جھاڑ لیا that's why میں نے dry batter کے لیے بھڑا باؤ لیا تھا کہ میں نے اس کو جھاڑنا ہے جھاڑنے سے کہ جو dry flakes ہوں گے وہ اس کے ساتھ لٹک جائیں گے اور وہ ہی آپ کو crispiness دیں گے یہ ہمارے تیار تھے ٹھیک ہے وہاں پہ میں نے oil گرم کرنے رکھا ہوا تھا اور ہم اس کو low to medium فلے پہ ہم نے oil گرم کرنا تھا بہت extra heat نہ ہو oil کی نہیں تو یہ جاتے ہی اوپر سے میدہ جو ہوگا وہ جل جائے اور اندر سے chicken آپ کا کچھا رہ جائے گا تو آپ نے اس چیز کو make sure کرنا ہے کہ آپ کا جو oil ہے وہ normal گرم ہو کے ڈالتے ہی bubbles بنیں ایک دم نہ وہ اپنا رنگ نہ چینج کر لے میدہ سو یہ دیکھیں میں نے اس کو 5-6 منٹس بعد میں نے اس کی side بدلیا ہے اس سے پہلے میں نے اس میں چمچ نہیں چلایا سو یہ تھے ہمارے 4 کے 4 chicken pieces ready اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اس کو assemble کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو burger کے اندر مایو اور بندگوں بھی لگا کے اس کے اندر zinger piece لگا کے اس کو ready کر لیا ہے مطلب کہ میں نے assembling اس میں سے نہیں دیکھائی assembling تو obvious ہے جس طرح ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے main ہمارا chicken zinger piece تیار کرنا تھا جو کہ burger کے لئے ہمیں اپنانا تھا بنائیں کالسلا بنائیں اپنے بچوں کو surf کریں اور enjoy کریں مجھے امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو چینل کو سوری سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یہ بالکل فری ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ